اس میں آپ دیکھئے الحمدللہ اللہ اللہ انزلہ علی عبدہی وہی اللہ تعالی نے اللہ کے اپنے رسول کی جو نسبت ہے اس کو عبد نمائع کیا ہے کتاب نازل کی ولم یجو اللہ اعوجہ اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی قیمن سیدھی ٹھیک ٹھیک روشن مبین لیونزر باسن شدیدن اب یہ ہے نفس جو بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہے اس کتاب کے حضور پر نزول کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے خبردار کر دیں ایک بہت بڑی آفت سے ویسے باسن جب واحد آتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی جنگ ہوتے ہیں جب جمع میں آتا ہے تو سختی، مسیبت، بھوک، فاقع، یہ سارے باسا آیت البر میں بھی ہم نے پڑھا وَالصَّابِرِنَ فِي الْبَاسَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَاسَ باسا جب جمع میں آیا ہے تو فقر و فاقع، تکلیف، مسیبت اور حین الباس جنگ کے وقت تو ان دولوں کو سین میں رکھئے بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت ایک تو ہے دجالی فتنے کی دجال، المسیح الدجال جو آنے والا ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کیا اور پوری انسانی تاریخ میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا اور وہ ہر بندہ مومن کے امتحان کے لیے کڑا ترین مرحلہ آ جائے گا سخت ترین امتحان اس کا لیا جائے گا تو یہ جو سختی ہے اس کی خبر دیتے ہو یہ سورہ ابن بارکہ نازل ہو رہی ہے اور خاص طور پر اسے باسن اگر جنگ کے معنی میں لیں تو الملحمت العزمہ کتاب الملاحم جو کہ آپ دیکھیں گے احادیث کی کتابوں میں پورا باب ہے کتاب الملاحم اور اس کا تعلق بھی دجال کے ساتھ ہے کیونکہ پھر دجال ہی کو قتل کریں گی حضرت مسیح علیہ السلام نازل ہو کر تو یہ سارا مسئلہ جو ہے اس کی خبر دینے کے لیے گویا کہ یہ جو احادیث کی کتابوں میں آپ کو احادیث کی ابواب ملتے ہیں چاہے وہ کتاب الفتن ہو اور چاہے وہ کتاب جو ہے آثار قیامہ ہے اس طرح کے جتنے بھی ہیں اور کتاب الملاحم ہے یہ گویا کہ اس کی شرعہ ہیں اور یہ ہوگا بھی خاص اللہ کی طرف سے یہ آزمائش بھی یہ دجال کا فتنہ بھی یہ بہت بڑی جنگ بھی جس کو آرمگاڈون کہتے ہیں کرسچین جو ٹرڈیشن ہے اس میں اس کے لیے لفظ ہے آرمگاڈون ایک بہت بڑی جنگ ہوگی دکشنری میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خیر اور شرع کی قوتوں کے درمیان اس دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے جس کا نام یہ آرمگاڈون ہے اور تاکہ بشارت نے وہ اہل ایمان کو جو نیک کامل کرتے ہوں کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ یہ جو دجالی فتنہ ہے اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے سورہ مبارکہ کی احادیث میں آتا ہے کہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ سے ذہنی اور قلبی رشتہ مفید ہے اس کی تلاوت کرتے رہنا خاص طور پر جمعہ کے روز پوری سورہ قحف ورنہ یہ کہ کم سے کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات ان کی بڑی اہمیت ہے دجالی فتنہ اصل میں کیا ہے سمجھ دیجے کہ ایک تو ہے دجالی فتنہ بالعموم دلل کہتے ہیں فریب کو جیسے کہ کوئی نبی نہیں ہے اس نے فریبی لبادہ اور لیا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ دجال ہے تو اس طرح کی تحضور نے فرمایا ہے کہ تیس دجال پیدا ہوں گے انہی میں سے ایک ہمارے دمانے کے اندر یہ غلامہ متقالیانی بھی تھا وہ دجال تھا جس نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہیں تھا تو فریبی بنا ہوا جس نے کہ ملمہ اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے اسی طریقے سے دجالی فتنہ یہ جو ہے اس پوری دنیا میں اس وقت جو فتنہ ہے لوگوں کی نظریات کے اوپر لوگوں کی اخلاق پہ اوپر لوگوں کے اقدار جو ہیں ویلیوز جو ہیں اس کے اوپر کہ وہ آخرت کو بالکل بھول گئے اللہ کو بھول گئے اسماب کے اندر گم ہے مسبب الاسماب سے زہول ہو گیا دنیا ہی دنیا ہے آخرت کو بھولے ہوئے ہیں مادہ ہی مادہ ہے روح سے کوئی سروکار ہی نہیں یہ ہے بلو مو جس کا نام دجالی فتنہ ہے کہ حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے آخرت پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے یہ دنیا جو ہے در حقیقت کیا ہے ومن حیات و دنیا اللہ مطاع الغرور یہ دھوکے کا سامان ہے اصل زندگی کو اس نے ڈھاپا ہوا ہے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی یہی ہے اسی کے لیے بھاگ دور مینار صبح و شام اسی کے مستقبل کی فکر ہے لیکن اصل زندگی اس کے لیے فکر ہی نہیں باقی ایک دجال جو آئے گا وہ معاملہ احادیث کے اندر بھی بڑی توالت کے ساتھ ہے اور اس میں کافی پیچیدگیاں بھی ہیں بعض چیزیں جو ہے ایک دوسرے سے کچھ مختلف بھی ہیں اس میں پھر اہل علم کو بارال مطابقت پیدا کرنی پڑتی ہے میں نے جہاں تک اپنی کوشش کی ایک رائے تک میں پہنچا ہوں لیکن ابھی میں اسے بیان نہیں کر رہا ہوں بارال دجالی فتنے کی خبریں موجود ہیں بہت شندت کے ساتھ اور اس صورت کا پڑھنا جو ہے اس میں بہت مفید ہے اس صورت کے مضامین کا دجالی فتنہ بالعموم سے کیا تعلق ہے وہ تو اس دورہ ترجمہ دوران کے اس کے دوران بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا لیکن اس کے جو خاص بڑے مباحث ہیں خاص طور پر یہ کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گدرے ہندوستان میں اس صدی کے آغاز میں مولانا منادر احسن گیلانی انہوں نے اس میں باقیدہ کتاب لکھی آپ کو مل جائے گی بادار میں بھی اصحاب کحف کا معاملہ سورہ کحف کے مباحث ہیں ان کے سورہ کحف کے مضامین کے خلاصہ بیان کیا تھا جس کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت غاہر باتیں تفاصیل زیادہ جو ہیں وہ بینے لئے ممکن نہیں ہے کہ اس دورہ ترجمہ کے دوران بیان کر سکو وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُوا تَغَذَ اللَّهُ وَلَدَا اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا یہ ساری دجالیت جو ہے اس کی جڑ کیا ہے مسیحیت جو موجودہ مسیحیت ہے جو حثیقت میں مسیحیت نہیں ہے پولزم ہے جس کی ملیات تسلیش پر ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو اور انہیں کفارہ بنا دیا تمام جو بھی مان لے ان کو ان کے گناہوں کا پیش کی معافی ہے ان کے گناہوں کی جو حضرت مسیح پر ہی مان لے آئے اور نمبر تین شریعت ساقت کر دی اور نمبر چار سارا اختیار جو ہے وہ پوپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تم جو چاہو جس چیز کو چاہو حلال کرو جس چیز کو چاہو حرام کر دو ان چیزوں نے مل کر نفس مذہب کو اس قدر قابل نفرت شہ بنا دیا کہ یورپ کے عوام کے اندر مذہب کے خلاف شریعت نفرت پیدا ہو گئی چنانچہ اس کے بعد جب مسلمانوں کے زیر اثر وہاں پر علم پھیلا ہے ہسپانیا کی انیورسٹیوں سے علوم اور فرون جو ہیں یہ فرانس اور اٹلی اور جرمنی کے نوجوان آتے تھے اور وہاں آ کر وہ قرطبہ اور غرناطہ اور تلیتلا کی یورسٹیوں سے پڑھ کر جاتے تھے تو ان کے زیر اثر جو ایک ریفرمیشن شروع ہوئی اصلاح مذہب اور ایک رینایسنس تحریک حیال و لوب وہ جو اثر تو تحریک تھی اس بات کی کہ انسان علم کی طرف دوبارہ رجوع کرے لیکن یہ کہ وہ علم جب آگے بڑھا ہے تو وہاں پہ عیسائیت کے خلاف جو رد عمل تھا اس کی وجہ سے اس میں مذہب کی دشمنی جو ہے اس تحریک کے اندر خود بخود شامل ہو گئی تو مذہب سے بیزاری روحانیت کا انکار آخرت سے بلکہ بے پروائی اور اس کا بھی انکار اور خدا ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں یہ جو اس تہذیب کے اصل میں اثرات بنے ہیں سارے یہ اسی غلطیوں کا یہ اثرات ہیں نتائج ہیں کہ جو عیسائی مذہب کے اندر جو یہ تحریفات کر کے جو غلطیاں کی گئی ہیں اس کو یہاں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا ما لہم بہی من علم ان کے پاس اس کے لئے کوئی علمی سند نہیں ہے ولا لے آبائہم نہ ان کے آباؤ اجداد کے پاس کوئی سند تھی قبرت قلمت ان تخرج و من افوائہم بہت بڑی بات ہے جو ان کے موں سے نکل رہی ہے بہت بڑی گستاخی ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کر رہے ہیں اِن يَقُولُنَا اِلَّا قَذِبَا یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ سراسا سیدھا سفید جھوٹ بول رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاقِهُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آسَارِهِمْ تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے جو اثرات پڑھنے والے ہیں عیسائیت کے اس قلت عقیدے کے جو نتائی برامد ہوئے ہیں جب یہ نتائی ظاہر ہوں گے تو وہ اتنے سنگین ہوں گے فَلَعَلَّكَ بَاقِهُ النَّفْسَكَا کہ ان کے احساس سے اور ان کے ادراک سے شاید کہ آپ اپنے صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں اگر یہ لوگ اس حدیث پر اس قرآن پر یہ بات جو بچائی جا رہی اس پر ایمان نہ لائے اپنی اس غلط عقیدے پر قائم رہے اس غلط مذہب کو انہوں نے برقرار لکھا تو اس کا جو رد عمل ہوگا نو انسانی پر اور اس سے تاریخ انسانی اور انسانی ثقافت جس غلط رخ پر پڑے گی جو دجالیت کا فتنہ اسے جنم لے گا ان تمام چیزوں کے اثرات سے شاید آپ کو اتنا صدمہ ہو کہ فَالَعَلَّكَ بَاقِهُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُبِنُوا بِحَادِ الْحَدِيثِ اَصَفَى اِنَّا جَعَلْنَا مَعَلَىٰ لَرْدِ زِينَةَ اللَّهَ ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا گہنا بنا دیا ہے بناو سنگھال بنا دیا ہے زینت بنا دیا ہے